نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابریار اللہ قرآن ہوں جو ترازیت سندیا کے اس راجنیتی قدم کی جس کی چرچہ اس وقت دیش بھر میں ہو رہے ہیں اور سوال یہ بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر یہ تمام باتیں اس وقت مدی پردیش چناؤ سے پہلے جو ترازیت سندیا کے وہ جو تمام راجنیتی قدم ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا اس سے چناؤ سے جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے کیا اس میں چناؤی فائدے جو ترازیت سندیا نہیں ڈھونڈ رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ شورا سنگھ چوہان کی کیا زمین کھسک چکی ہے کیا وہ راجنیتی قروب تھے یہاں پر ودائکوں پر اپنے دب دبے کو کھو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں لگتار ان کے خلاف جو ہے ودائکوں کا حلہ بول دیکھنے کو مل رہا ہے اور ودائک کئی نہ کئی اس سمیں قطرت ہو کر ان کے خلاف جو ہے آندولن کی استطیق بھی بن رہی ہے کیونکہ جو اترازیت سندیا کے ساتھ جو ودائک کانگریس چھوڑ کر کے آئے تھے وہ تو بنے ہوئے ہیں لیکن اب ایسے میں اور بھاجپا کے بھی ودائک ان سے جھوڑ کر چلے جا رہے ہیں ایسے میں کئی اس طریقے کی قیاس آ رہا ہی بھی کی جا رہی ہے کہ کانگریس پارٹی میں بھی واپسی کی جا سکتی ہے ان کے دوارے یعنی کہ جو نیتا بیتے دو سال پہلے کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں گیا اب پھر سے اس کے کانگریس میں آنے کی اٹکلیں جو ہے وہ تیز ہو گئی لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بات میں کتنا دم ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا فیلحال مدی پردائش کی سیاسی استطیق بلکل بھی جو ہے سمجھنے کے ایک طریقے سے پکشمے نہیں ہے کیونکہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس پورے معاملے سے کافی زیادہ چندت ہے کہ اگر وہ کہیں یہ پوری استطیق بن جاتی ہے تو اس کا سیاسی سوروک کیا ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو تمام ووٹر سے کیا وہ بکھر تو نہیں جائیں گے کیا وہ پھر اپنے حساب سے ووٹ تو نہیں کرنے لگیں گے اور نتیجوں پر اس کا گہرہ اثر تو نہیں دیکھنی تو ملے گا دیکھتا ہے کہ جو تیرا دیتے سندیا کا قدم کیا ہوتا ہے کیا وہ کانگریس میں جائیں گے یا باج پار میں رہ کر اپنی بات کو منوالیں گے اس خاص ریپورٹ ہو سکتا ہے دیکھتا رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نقشنال نیوز کو دھنیو